السلام علیکم اوالیکم میری وان ڈس آجم بک پروز میں شانم اسیرا شانم وانس زیادہ ہمارے ہی کھنگون اسم بلک میں سٹارٹ کریں لیکن ایک بجے سے فوائل روسٹ بناوں گے اسے سب سے شئرے بلک میں خود ہوں اسے فلو ریسپے کروں گے میں اسے کیچن میں تیاری کر رکھتی ہے یہ جانوی مزی شوائی کریں تو آپ لوگوں جانے کی پس یہ خود جو بحق اچھا مفتد ہے تو ریسپے فلو شئر کروں گے آج کے بلوگ میں کچھ سپیشل ہونے والا ہے وہ بھی آپ لوگ سا شیئر کروں گی اور کچھ سکن کے پروڈکٹس آرڈر کیے تھے ان میں سے ایک جو ہوا لب بام تھا وہ ابھی میں نے ویر کیا ہوئے تو آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا اس کا کلر جو ہے وہ اتنا پیارا ہے اتنا اچھا لگتا ہے نیچرل لکنگ ہے تو وہ آپ لوگ سا شیئر کروں گی کہ کہاں سے آرڈر کیا تو بلوگ کو اینڈ تک دیکھنا ہے آج کے لئے آپ لوگ بلوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے بلوگ دیکھا کریں ویڈیوز دیکھا کریں کومنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بتایا کریں کہ آپ لوگ کو کیسے لگ رہے ہیں بلوگ اپنے سجیشنز دیا کریں آپ لوگ کے سجیشنز ایمپورٹنٹ ہیں میرے لئے تو بلوگ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ہی کی ہے تو پلیز آ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پرس کیا کریں ساتھ میں تو بلوگ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کب سے پہلے میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پر کون کون سے ہمیں مسالے چاہیے جو ہم نے فائل روست میں ایڈ کرنے کوئی خاص مسالے نہیں ہے گھر پر جو ایڈ کرنے ہم نے ہاف ٹی بل سپون جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ لینا ہے کرشٹ والی ریڈ میرچ ہے اور ہاف ٹی بل سپون پیپرکا پاوڈر ہے چارٹ مسالہ ہے آپ نے اس کو لینا ہے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ یہ والی جو ہری میرچ ہے یہ تیکھی والی میرچ ہے تو آپ نے ہری میرچ دو سے تین چھوٹے سائز کی ان کو کرش کر لینا ہے ادر کلسن کا پیسٹ ہے وہ ہمیں ہمیں ون ٹی بل سپون چاہیے ہاف ٹی بل سپون ہمیں سالٹ چاہیے لیکن آپ نے اس کو جہاں وہ ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کرنا کہ آپ نمک کتنا کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ زیرہ پاوڈر ہے ہاف ٹی بل سپون اور ہاف ٹی بل سپون ہی سوکا دھنی ہو گئے یہ ہوگی بیسک سے مسالے آئل چاہیے ہمیں ٹو ٹی بل سپون یہ والا ہے یلو فوڈ کلر یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لے نہیں تو رہنے دیں اور دو سے تین جو ہے وہ دہی کے چمچ اور یہاں پہ جو ہے وہ دہی جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنا تھوڑا سا پانی اس میں کم ہی ہو اس میں پانی کم ہے زیادہ پانی والا نہیں لینا اور یہ ون ٹی بل سپون سرکا ہے اور ایک باؤل آپ لوگوں نے لے لینا ہے جو تھوڑا سا بڑے سائز کا ہو ٹھیک ہو گیا تو باقی میں آپ کو مٹن دکھاتی ہوں جو میں نے پہلے سا ہی جو ہے وہ مرینڈ کر کے رکھا ہوا ہے فریج میں یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ مٹن جہاں میں نے اس کو تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے کہ سرکے میں ڈپو کے رکھا ہوا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ایڈ کی ہوئی سرکا ہے اس سے مٹن جہاں اچھے سے صاف بھی ہو جائے گا اور فلیور بھی اندر تک چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ مٹن جہاں اب اس کو ہم لوگوں نے سرکے کو اچھے طریقے سے گھرا دینا ہے اس کے اندر سے نکال دینا ہے یہ دیکھ لیں یہ صاف ہو گیا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور اس کے بعد جہاں ہم اس کی آگے میں اس کو آگے کیسے بنانا میں آپ کو بتاتی ہوں سرکا یہاں سے میں نے اچھے طریقے سے گھرا دیا ہے دیکھنے کوئی بھی نہیں ہے بلکل بھی آپ نے اچھے طریقے سے سرکا گھرا دینا ہے اور آئل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ اس آئل کے اندر فرائی کرنا ہے تو آپ نے اسے ساپ سے آئل لینا ہے ٹھیک ہے ابھی جو یہ گھرم ہو جائے تب تک جو ہے وہ ہم باقی تیاری کر لیتے ہیں ہنے کرے لیتے ہیں ہنے کریں کیوں نہیں بتاؤ گا مجھے مزاک نہیں ڈاللوڈو آیا نیا کہ اس پہ ہمی ش widow ہنے کریں داران ہوں یہ نہیں ہوا کسنا ہوا ادھرہہو ہیں احمد 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 اس میں کریں احمد تم پیچھے سے نظر آپ کے پھ mono چھوڑ دی ان میں جب اوفا اللہ احمد حرہی سر skyszب بی بی ایک پوما ایک پوما کروالو مٹھے نونا بی بی چھوڑ دو اس کو تو جی یہ دیکھ لیں جی میں نے اس کے اندر مٹن کو ڈال دیا لیکن جب آئل گرم ہو جا اور آپ نے اس کے اندر مٹن ڈالنا ہے تھوڑا سج ہے وہ کیر فولی آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے پھٹ 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 کر کے یہ آپ کے اوپر گرنا شروع ہو جائے گا آنچ بلکل ہلکی کر لیجئے گا اس کے بعد مٹن کو ایڈ کیجئے گا کسی چمچہ وغیر یوز کر لیجئے گا بڑا والا جو ہوتا ہے نا جسے ڈوئی بھی کہتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہم نے صرف اس کو ہلکا آسانہ پکانا ہے اس طرح کی دونوں سائیڈوں سے براؤن براؤن سا ہو جائے آلومینیوم فائل یہ جو ڈرور ہے اس کے اندر سارے گیجئٹس پڑے ہیں جو بھی کچھن کے یوز ہوتا ہے نا مختلف قسم کے جو گیجئٹس ہیں لائک ڈیس یہ ہولڈر ہے اگر پین جو ہے اس کا سائیڈ سے کولڈر نہ ہو تو وہ آئس کریم سکوپ کٹا ہم جلدی سے جو فائل کی جو شیٹ سے ہم اس کو کٹ لیتے ہیں وہ احتیاط سے یہ جو سائیڈ پر یہ جو اس کی شار پیجز ہیں نا یہ آپ کو لگ سکتے ہیں اس لئے دھیان سے میں اس کو کٹ کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں دیکھنے جی شیٹس یہاں پہ میں نے کٹ کر لیا کچھ شیٹس ہیں وہ بڑی والی کٹ کی ہیں کچھ چھوٹی کی ہیں تاکہ کیونکہ کچھ جو پیسیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو بوٹیاں ہوتی ہیں ہڈی ہوتی ہے اور اس کی حساب سے پھر چاہو اب اس پیس کو اس کے اندر ایجسٹ کر کے اس کو ریپ کر سکتے ہیں تو اس لئے ساری ایک جس نہیں نہیں کی اور ادھر مٹن جاو اس کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ایک سائیڈ سے تقریباً یہ ہو چکا ہے بہت کیئر کو لیابنے کرنا ہے بس ہلکا سا ہم نے اس کو کٹ کرنا تھا اسے جو اس کا تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہو جائے بلکل پکا پکا کے اس کو جلانا نہیں ہے یہ دیکھیں نا یہ شارپ شارپ سا کلر جو اس کے اوپر آ گیا جگہ جگہ پہ اس کے ایجس پہ جو گولڈن گولڈن سا براؤن سا اس طرح بس ہم نے ہلکا ہلکا سا کلر لانا ہے اور اس کے بعد ہم نے نکالنا ہے اب دوسرے سائیڈ سے بھی تھوڑا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو آئل سے نکال لیں گے دیکھ لیں جی لائٹ براؤن سا جو شیڈ اس کے اوپر آنا تھا وہ آ چکا ہے اور میں نے اس کو جو آئل میں سے نکال لیا ہے دونوں سائیڈوں سے ہلکا ہلکا سا کک کرنا تھا جب گولڈن سا شیڈ آ جائے گا اب اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں پانچ سے دس منٹ جب تک اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا لو ہو اور اس کے بعد پھر یہ والی میرینیشن ہم نے اس کے اوپر ایڈ کر کے پھر اس کو تھوڑے دیر کے لئے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں جتنے بھی مسائلے تھے وہ سارے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں نمک سوکا دھنیاں پیپری کا پاوڈر پیسی ہوئی ہری میرچ اور اس کے علاوہ یلو فوڈ کلر اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو اورنج ڈالیں اور اگر فوڈ کلر نہ ہو تو آپ بھلدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میرینیشن ڈن ہو گئی دیکھ لیں میں نے آپ لوگ کو جو ریسیپی آپ لوگ سے شیئر کیا آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اب فوڈ روست جو اس کی تیاری آلماس ٹن ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے صرف کوک کرنا ہے لیکن جو میرینیشن اس کو ایک گھنٹا دو گھنٹے رکھنا ہے تو اتنی دیر جو میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں جو پروڈکٹس میں نے آرڈر کیا تھے سکین کیئر پروڈکٹس میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا بلوگ کے سٹارٹ میں تو وہ میں پہلے آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی باتیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں دو پروڈکٹس میں نے پہلے سے یوز کیا تھا آج اس کو کھول کے تو میں نے کہا کہ پہلے میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو اس میں سے نکالا بھی نہیں ہے تو جی دو پروڈکٹس میں نے آرڈر کیا تھے فرم تھے یہ آئیکیو آرگینک سولیشنز انسٹراغرام پہ ان کا پیج ہے اسے نام سے آئیکیو آرگینک کے نام سے اور ان کے پروڈکٹس کافی اچھے ہوتے ہیں اور برائٹننگ پاوڈر ایک میں نے ان کو آرڈر کیا تھا اور ایک ان کا لپ بام آرڈر کیا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں نکال کے دونوں چیز نہیں ہوں ریویو جو ہے وہ ان کا پروپر میں الگ سے دوں گی کیونکہ میں نے صرف ابھی لپ بام جو ہے اس کو یوز کیا اور اس کا ریزرٹ مجھے کافی زیادہ اچھا لگایا ہے ابھی میں نے لپس پہ اسی کو لگایا تھا یہ دیکھیں بہت زیادہ کریمی سا اور مزے کا اس کا ٹیکسچر ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بتان سکتے دل چاہتا ہے کھا لیں اس کو بہت ہی زبردست بام ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ اس کا ہے یہ برائٹننگ پاوڈر سکن برائٹننگ پاوڈر ہے یہ نیشو خان جو ہے نیشو خان کی ریکمینڈیشن میں میں نے اس کو آرڈر کیا تھا میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی تو ان کو یہ والا پروڈکٹ ان کا کافی اچھا لگا تھا آئیکی اورگینک سیلوشنز کا تو میں نے سجھے کہ کیوں نہ ٹرائے کیا جائے کیونکہ میں صبح صبح جب یوز کرتی ہوں سوپ وغیرہ تجھ سے پہلے کلنزنگ وغیرہ یا سکربنگ وغیرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ جو پاوڈر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سکن کو برائٹ بھی کرتا ہے اور صوف بھی کرتا ہے تو لیٹس دیکھ اس کا کیا ریزولٹ ہے یوز کر کے آپ لوگ سا شیئر کروں گے یہ ریویو میں نے آپ لوگ سا شیئر کر دیا ابھی میں گاؤن پین کے جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہوں واک پر جا رہے ہیں اور آج جو سپیشل اکین تھا وہ یہ تھا کہ آج ہم علی کی بردھرے سیلیبریٹ کریں گے تو واپسی پہ میں کیک وغیرہ بھی لے کے ہوں گے بھی آپ لوگ سا شیئر کروں گی جو سیلیبریشن ہوگی آپ لوگ نے وغیرہ اینڈ تک پورا دیکھنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتانے کیسا لگا آپ لوگ کو بھی اچھی لگے گی اب بھی میں دیر ہو رہی ہے مجھے دیر ہو رہی ہے میں اور تجلی وغ پر جاتے ہیں اس ٹائم ڈیلی آج کل تو بس نکلتے ہیں وغ کے لیے اور پھر واپسی پہ آپ لوگ ساتھ باتیں ہوں گی تو ہم لوگ سٹیڈیم آتی ہیں ڈیلی وغ کرنے کے لیے آج کل روٹین منائی ہوئی ہے مجھے تو ہمیشہ فرق جو ہے وہ وغ سے ہی پڑتا ہے میں نے جم بھی ٹرائے کر لیا ہے ویسے بھی یوگا وغیرہ بھی ورک آؤٹس بھی کر کے دیکھا لیکن سب سے زیادہ فرق جو ہے وہ وغ سے پڑتا ہے تو جلی ہمیشہ مجھ سے آگے چل رہے ہوتے کیونکہ اس کی جو ہائٹ ہوں مجھ سے زیادہ ہے تو یہاں پہ یہ آفیس ہے ٹورسٹ ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے ڈبل ڈیکر بس ہے یہاں پہ موجود اور جو ٹورسٹ آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے یا آؤٹ آف سٹی سے جو اپروچ کر سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس بس پہ بیٹھ کے بہاولپور کا وزٹ کر سکتے ہیں میرے ایک فالور ہے انسٹرگرام پہ انہوں نے مجھے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا ریویو دیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ جب مجھے موقع ملا ایزی ہوا میرے لئے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس بس کا جو ہے وہ ریویو کروں گی یہ سیر کریں گا آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گی یہ ان کوفیس ہے اگر کوئی ٹورسٹ آئے آؤٹ آف سٹی سے تو وہ یہاں پہ اپروچ کر سکتا ہے دیکھ لیں اور اب میں اور تجلی جا رہے ہیں گرمے پہ کیک لینے کے لئے فرینڈز کیک آ گیا ہے گرمے سے ہم لوگوں نے کیک لیا تھا ہمیں آتے ہاتے کافی دیر ہو گئی تھی آج تو کیک آ گیا ہے اب لوگوں کو میں نکال کر دکھاتی ہوں کیک ہم لوگوں نے لیا تھا گرمے سے ان کا جو کیک ہے نا اس کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو کیک ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جو اس کا سپونج ہے جو اس پونج ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے براؤنی کھا رہے ہیں بہت مزے کا کیک ہوتا ہے لیکن جو یہ تجلی نے جو کیک سیلیکٹ ہی ہے اس کی اردگی دیا سارے پینٹس لگی ہوئی ہیں جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تو اب دیکھیں فلیور کیسا ہوتا ہے جب کھائیں جب میں کھاؤں گی تو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی باقی اب جلدی سے جا وہ فائل روست جا وہ اس کو بنا لیتے ہیں میں اس کو رکھ گئی تھی تاکہ اس کو دو تین گھنٹیں مل جائیں آرام سے اور اس کو فریش کرنے کے لیے میں اس کے اندر تھوڑا ساتھ ہی آئیڈ کر دوں گی تاکہ جو میرینیشن جمی ہوئی ہے وہ فریش ہو جائے آپ لوگ کو یہاں میں نظر آ رہا ہوگا اب میں نے ککر لیا ککر کے ساتھ جو پلیٹ آتی ہے یہ اس کی سٹیم کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر کسی کے پاس یہ والا ککر نہیں ہے تو وہ آپ نیچے گلاس بھی رکھ سکتے ہیں پلیٹ آجسٹ کر دیں کچھ بھی ایسا کر کے نیچے پیندے میں آپ نے آدھا جگ سے زیادہ پانی ڈالنا کیونکہ ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے میں نے اس طرح ایک شیٹ لینا ہے اور یہ جو اس کی شائننگ والی سائیڈ ہوتی ہے اسے باہر اور جو دوسری پلین والی سائیڈ اس کو اندر رکھنا ہے مٹن کو یہاں پہ میں نے فائل کے اندر ریپ کر لیا اب اس کو سٹیم کرنے کے لیے رکھیں گے اور تیس سے چالیس منٹ کے بعد میں نے ککر کھول لیا اور یہ دیکھ لیں میں نے تھوڑی سی ویڈیو کو بچ میں سے گٹ کر دیا تھا کیونکہ بلوگ بہت لمبا ہو جاتا اور پھر آپ لوگ بور ہونے لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا مٹن کس طرح بلکل پک گیا ہے اب باقی کی تیاری کرتے ہیں جو برث لے کیلئے کرنی تھی سیلڈ ساتھ ضرور لیا کریں جب بھی آپ کو ایسی چیز کھا رہے ہوتے ہیں لازمی کیا کریں تو آج کا سارا دن جو ہے وہ کافی زیادہ ویزی تھا اور آج میں نے آپ لوگ کو بتا تھا کیلی کی برث لیا لیکن سین کچھ ایسا ہوا کیلی کے ساتھ ہو گئی لڑائی ہم سب بہن بھائی ہوگئے آپس میں لڑائی ہوگئے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب کی موڈ کس قدر آف ہے ماما بھی غصہ کر رہی تھی تو بھائی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو سنسٹیو ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں ابھی وہ ناراض ہو کے چلا گیا اور کیک کسی نے کٹی نہیں کیا سارا پلانج ہے وہ خراب ہوگئے سب بگڑ گیا آج پلانج آج کا جو ولوگ ہے اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو تھمزب دے دیجئے گا اس کے علاوہ میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک ایک question drop کرنا ہے جس نے اب تک نہیں کیا وہ پلیز جا کے اپنا question drop کر دیں پھر آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھتے رہتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچتا تھا کہ کیوں ایک ویڈیو کر لیتے ہیں تو آپ لوگ لازمی جو ہے وہ question جو بھی آپ کے ذہن میں آئے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ پوچھ سکتے ہیں پھر میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں گی اور آج کا جو ولوگ تھا اس میں جو میں نے products آپ لوگ سے شیئر کیے تھے اس کا review بھی بہت جلد میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی کہ کیسے products ہیں اور انسٹا پر مجھے follow نہیں کیا انسٹاگرام handle موجود ہے مجھے follow کر لیں till next ویڈیو and next vlog اللہ حافظ